بھائی نے سوال پوچھا ہے میرے موہ میں چھالے ہیں ہم نے زندگی میں کبھی سوچا کہ یہ چھالے بنتے کیوں ہیں عام سا لوگ بتا دیں کہ میدہ غراب ہے کیا بتائیں گے میدہ غراب ہے اچھا میدہ کیوں غراب ہے اس حقیقت کو سمجھنا ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں آپ جب چینی کھاؤ گے کیا کھاؤ گے آپ کے زندگی میں کبھی زہم ٹھیک نہیں ہوں گے اچھا چینی کھانے سے زہم کی ہوگا میرے محترم بھائیوں یہ کلی کو کیا کہتے ہیں لائم چونہ اور سب سے زیادہ چونہ کس میں ڈلتا ہے چینی کسی سے بندی ہے گنے کے رسے گنے کے رسے کا رنگ کون سا ہوتا ہے ڈارک گرین یہ سفید چینی کہاں سے آگئی ہے کبھی سوچا یہ کلی آگ پہ لگ رہا ہے تو آگ کا کیا آل کرتی ہے اس کو ہار دیتی ہے میرے محترم بھائیوں جب ہم چینی کھاتے ہیں چینی کے اندر چونہ ہے چینی کے اندر کیا ہے اور یہ چینی کو کرسٹل آئیز کرنے کے لیے یہ جو چینی کی شکل بنی ہے نا کرسٹل کی طرح یہ جو چینی سفید ہوئی ہے یہ چینی گھڑ سے اگر یہ گنے کے رسے بنی ہے تو اس کو تو گرین ہونا چاہیے تھا یہ سفید کہاں سے آگئی یہ چونے کی وجہ سے ہے یہ چونے کی وجہ سے ہے جب آپ لوگ چونہ کھاتے ہیں تو بہت عام سی بات وہ سب سے پہلے موہ میں زخم کرے گا پھر خوراک کی نالی میں زخم کرے گا پھر آپ کے میدے میں زخم کرے گا پھر آپ کے آنتوں میں زخم کرے گا اور آج ہر بندہ کہتا ہے مجھے پیپٹیکلچر ہے مجھے الچریٹیو کولائٹس ہے مجھے فیسیولہ ہے اب پوچھتے ہیں اچھا فیسیولہ کا علاج بتاؤ موہ میں زخم ہوگے اس کا علاج بتاؤ اسلام کہتا ہے علاج نہیں اس کی وجہ بتاؤ وجہ کیا ہے چینی تو میں سب سے پہلے کس کو چھوڑنا چاہیے اچھا ہم کیا کرتے ہیں ہم جنہ جیل لگانا شروع کر دیتے ہیں ہم سومو جیل لگانا شروع کر دیتے ہیں ہم وہاں پہ کوئی نہ کوئی اچھا یہ لگا لوگے وقتی طور پہ ٹھیک ہو جو گا چینی دوبارہ کھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا اچھا صرف چینی سے نہیں ہوتے یہ جو آپ ککنگ آئل میں یہ کھانا پکاتے ہیں نا ککنگ آئل میں بھی کچھ کیمیکل ایسی ہوتے ہیں اس سے بھی یہی ہوتا ہے اور صرف اس سے نہیں ہوتے ماشاءاللہ آپ جتنے سوفٹ ڈرنک لیتے ہیں کیا لیتے ہیں سوفٹ ڈرنک اس میں کیا ڈالا گیا مٹھا کرنے کے لیے چینی تو اس سے کیا ہوگا اس سے بھی یہی ہوگا اور جتنے کاربونیٹری ڈرنکس ہیں اس میں تو بندل آف شگر ہے آپ کی ایک بوتل میں چھے چمچینی ہیں اور یہ صرف چینی نہیں ہے واللہ اس کے پیچھے منوپلی ہے منوپلی آپ کو بیمار کرنے کے پیچھے سب سے بڑا حدف آپ کا کھانا بھی نہیں یہ آپ کے جتنے میرے محترم بھائیوں انرجیٹک ڈرنک ہیں آپ کے جتنے انرجیٹک ڈرنک ہیں یہ انرجی ڈرنکس ہیں یہ سارے کے سارے یہ زخم پیدا کرتے ہیں اپنے آپ کو فطرت کے قریب لاؤ اس کا بہترین علاج ہے چینی سے بنی ہر چیز چھوڑ دو چینی سے بنی گھڑ استعمال کرو کیا استعمال کرنا ہے گھڑ میرے محترم بھائیوں گھڑ کھانے کے دو فائدے بتاتا ہوں یہ جتنے لوگوں کو لنگز اور سٹمک اس کا کینسر ہوتا ہے واللہ گھڑ اور اس کینسر کی بہترین دبائی ہے گھڑ اس کینسر کی اور آپ اس بات کو اطراف کروگے میرے محترم بھائیوں جتنا چمڑا رنگنے والی فیکٹری ہیں جتنی سمٹ کی فیکٹری ہیں جتنی ہوزری کی فیکٹری ہیں جتنی گارمنٹس کی فیکٹری ہیں جہاں بر اڑتی ہے وہ اپنے مصدروں کو کیا کھلاتے ہیں کیا کھلاتے ہیں اچھا کفن کے ساتھ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھڑ کی دو ڈلیاں آتی ہیں جہاں کفن لینے جاؤ تو وہ کیا دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جو گھوڑ کو انہیں کبر کھوڑ نہیں ہے تو مٹی اڑ کے کہاں جائے گی اندر جائے گی اور ہمارا پنجاب کا کلچر کیا تھا کھانے کے بعد لوگ کیا کھاتے ہوتے تھے اور پتھانوں کا تو آج پتھان تو ماشاءاللہ ہر کھاوے کے ساتھ کیا کھاتے ہیں اور یہ بجا ہے ان کے اندر چمک کا اور لنگز کا کینسر اتنا نہیں پایا جاتا جتنا پنجابیوں میں پایا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے فطرت کو تو بائیسہ موہ کے زخم کے لیے سب سے پہلے وہ چیزیں چھوڑو لیکن ابھی میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جتنی چیزیں ریفائنڈ ہوتی ہیں جتنی چیزیں پروسیز ہوتی ہیں جتنی چیزیں کیمیکل والی ہیں آپ کے فاس فوڈ آپ کے جنگ فوڈ آپ کے فروزن فوڈ آپ کے آرٹی فیجل فوڈ آپ کے ساوٹ ڈرنگ آپ کے نرجی ڈرنگ آپ کے فیزیر ڈرنگ آپ کے کاربونٹی ڈرنگ ہم کسی نہ کسی فہم میں دوشی نہیں پھر بھی کھا رہے ہیں تو میرے محترم بھائی ان ساڑھی چیزوں کو چھوڑو اور موں کے زخم اگر ہو جائیں اس کے بعد سمپل حلدی لو سمپل حلدی لو انگلی کو گھیلہ کرو جہاں جہاں پہ زخم حلدی لگاؤ اور آپ صرف ایک ہفتہ لگا کے دیکھو انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل دیکھ ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک گلاس دودھ لو اس میں آدھی چاہے کی چمچ حلدی آدھی چاہے کی چمچ دارچی نہیں آدھی چاہے کی چمچ سوم دو سبز علاچیاں اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ اگلہ دور پونا رہ جائیں اس کو تھنڈا کرو اگلہ صبح لو اگلہ شام کرو آگے سردیاں آ رہی ہیں تو میرے محترم بھائیو اس کو گرمیوں میں تھنڈا کر کے لینا ہے سردیوں میں آپ اس کو نیم گرم لے سکتے ہیں یہ ہوئے ماؤت کیابٹی کے جول سرد ہے اس کا بہترین علاج ہے